السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کے بیان شجادو آئیے میں اس پیاری نورانی میں فلمیں بتاؤں گا پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے ہمارے ارد و گیر بہت سے پڑوسیوں رہتے ہیں وہ ہمارے ضرورتوں کے وقت کام بھی آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے ان کے دوک شوق میں شریک ہو ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پوچھائے کیونکہ اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم میں شاد پڑھواتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر کے پڑوسی محفوظ نہ ہوگے اللہ اکبر میٹے میٹے اسلامی بھائیو ہم ترہ ترہ کے مقمان منع کے کھاتے ہیں مت کھلا نہ ہو تو مت دکھاؤ چھوپ کے کھا جاؤ کانگیں وہ لوگ جو پڑوسیوں کا پوچھے بھی نہ کھانا بھی نہ کھاتے تھے پانی بھی نہ پیتے تھے پلے پوچھے تھے آپ نے کھانا کھایا آپ نے پانی پھیا پھر وہ کھاتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا میں وہ لوگ نہیں ہوگے کچھ لوگ ہوگے جو پڑوسیوں کا حق جانتے ہوگے اسلام کے پیاسے سادو یاد رکھنا قیامت کے دین نفسہ نفسی کا عالم ہوگا بیٹی باپ کی نہ ہوگی بیٹا ماں کا نہ ہوگا زمین تامے کی ہوگی سورت سوال احسے پہ ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اسی پہ شائع نے کیا خوب کا ہے اسی پہ شائع نے کیا خوب کا ہے پڑوسیوں کا حق جانے کیا کوئی پڑوسیوں کا حق جانے کیا کوئی پڑوسیوں کا حق جانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے منداز کیا ہے کبھی کبھی تم یہ گئت ہے وہی اچھے نہیں تو ہم کیا کریں اسلام ہم یہ گئتا ہے وہ کیسے ہے وہ جانا ہو ہمیں ہماری آخرت کا سوچ کر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے دنیا میں کچھ کہے ہمیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ معاملہ دروس نکنا چاہیے کیونکہ اس کی قبر میں ہم نہیں جائیں گے ہماری قبر مہوہ نہیں جائیں گے ہمیں ہماری آخرت کو بہتر منائے ہماری قبر کو بہتر منائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اشارت فرماتے ہیں جو تم سے دور باگے تم ان کے قریب جاؤ جو تم کو ٹوڑے تم ان کو جوڑو حضور یہ بھی فرماتے ہیں جو تم کو ٹوڑے تم ان کو جوڑو جو تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو نفرت کے مقابلے میں تو سب لوگ محبت کرتے ہیں نفرت کے مقابلے میں محبت کرنا یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ محبت لے کے آئے تھے اور یزید نفرت لے کے آئے تھے سرکڑانے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر لیسے پہ اوچھا تھا اور سرکار دینے کے بعد بھی یزید کا سر بھی چاہتا تب ایمان حسین رضی اللہ تعالی نے بتا دیا محبت کرنے والے ہمیں ساہوچہ شر کر کے چلتے اور نفرت کرنے والے ہمیں ساہوچہ شر کرتے السلام علیکم